موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام وعلا قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلا آله وصحبه اجمعین وبعد محترم بھائیو اور بہنو عقیدہ کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے اور سب سے پہلے آج ہم پڑھنے والے ہیں کتاب التوحید اور پھر اس کے بعد القبائر کا درس بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو کتاب التوحید سے باب نمبر چالیس اللہ تعالیٰ کے اسماع وصفات کا انکار اللہ تعالیٰ کے اسماع وصفات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے کیا نظریہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں ان ناموں اور ان صفتوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور اس کی جو صفتیں جیسے آئی ہیں ویسے ہی ان کو ثابت کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام اور جیسے صفتیں بیان کی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام اور جو صفتیں بیان کی ہیں ان کو ہو بہو ویسے ہی ثابت کرنا ہے ان کی کیفیت نہیں بیان کرنی ہے ان کو تشبیح نہیں دینی ہے ان کا انکار نہیں کرنا ہے یہ ہیں اسما و صفات کے تعلق سے عقیدہ اہل سنت والجماعت یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اچھا اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کے تعلق سے کچھ قائدہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسما اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کی کچھ صفتیں بھی ہیں انسانوں کے نام ہوتے ہیں تو انسانوں میں ایک نام عبداللہ ہے ایک نام محمد ہے عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ ہے حالانکہ عبداللہ کسی ملحد کا بھی نام ہو سکتا ہے جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے محمد کا معنی تعریف کیا ہوا انسان ہے حالانکہ وہ ذلیل ترین انسان ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں علم بھی ہے اور اس کی صفت بھی ہے جو بھی نام ہوگا اس کی ایک صفت بھی ہوگی جیسے اللہ کا نام ایک الرحمان ہے اس کی صفت الرحمت ہے تو گویا کہ اللہ الرحمان ہے اور اس کی صفت رحم کرنا ہے دوسرا قائدہ اس حسلے میں یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے اسما ایک ہی ذات پر دلالت کرتی ہیں جبکہ ان کے معانی الگ الگ ہیں کیا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں ان سارے ناموں ناموں کے معانی الگ الگ ہوں گے لیکن ذات ایک ہی ہے یعنی ایک ہی ذات کے مختلف نام ہیں اور ان ناموں کے الگ الگ معانی ہیں اور یہ سارے کے سارے جو نام ہیں ان کے جو معانی ہیں ان کی صفت بھی ہے تو گویا کہ ذات ایک ہے لیکن اس ذات کے نام الگ الگ ہیں اور ان الگ الگ ناموں کے الگ الگ ارث بھی ہیں الگ الگ معانی بھی ہیں تیسرا قائدہ اس اسلحے میں یہ ہے کہ اللہ کے اسما گنتی میں شمار سے باہر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا انگینت نام ہیں اللہ کے کچھ نام بندوں کو معلوم ہو سکے ہیں اور کچھ نام بندوں کو معلوم بھی نہیں ہو سکے جیسے ایک دعا آتی ہے غم اور پریشانی کی دعا اگر آپ دعا کی کتابوں میں ڈھونڈیں گے غم اور پریشانی کی دعا کیا ہے تو دعا آپ کو ملے گی اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماد في حکمک عدل في قذاوک اسألوک بكل اسم هو لک سمیت به نفسک او اندلتو في کتابک او انلمتو احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغیب عندک او استأثرت به في علم الغیب عندک کہ میں اے اللہ تیرے تمام ناموں کے دریعہ تجھے پکارتا ہوں ان ناموں کے دریعہ بھی جس کو تُو نے اپنے پاس غیب میں چھپا رکھا ہے بندوں کو نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ کے نام انگنت ہیں کچھ نام ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو باخبر نہیں کیا ہے اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں انگنت نام ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق یہ جو فرمایا کہ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں سو میں سے ایک کم جس نے ان کو شمار کر لیا وہ جنت میں جائے گا تو اس کا کیا مفہوم ہوا تو اس کا مفہوم ایسے ہی ہے یعنی یہ حدیث ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میرے پاس سو دینار ہے جسے میں نے زکاة کے لیے شمار کر رکھا ہے میرے پاس سو دینار ہے جسے میں نے زکاة کے لیے رکھ رکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کے پاس صرف سو ہی دینار ہے مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کے پاس اور بھی پیسے ہیں پر اس نے سو دینار زکاة کے لیے رکھا ہوا ہے ویسے ہی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو بہت سارے ہیں لیکن ان سارے ناموں میں سو نام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے کہ جو ان ناموں کی گنتی کر لے گا ان کو یاد کر لے گا ان کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے کسی ایک نام کا بھی انکار کر دیا تو اسلام سے نکل جائے گا لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا انکار نہیں کرتا بلکہ ان کی تعویل کرتا ہے ان کو دوسرا مانا پہنا دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا نام اس کی صفت ایک ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہاتھ ہے تبارک اللہ بیدی الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے تو اللہ نے اپنے لئے ہاتھ کہا اس لئے ہم ہاتھ اللہ کے لئے مانتے ہیں اگر کوئی آدمی ہاتھ کا انکار نہیں کرتا لیکن اس کو دوسرا مانا پہنا دیتا ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ ہاتھ کا مطلب طاقت ہے تو یہ گمراہی ہے یہ گمراہی ہے لیکن ایسا انسان اسلام سے نہیں نکلے گا مسلمان ہی ہے گمراہ ہے لیکن اسلام سے نہیں نکلے گا لیکن جو کوئی اللہ کی کسی ایک صفت کا بھی انکار کر دے وہ اسلام سے نکل جائے گا چلیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ صفات تین طرح کے ہوتی ایک صفت ہے جس کو ہم ذاتی صفت کہتے ہیں جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھنے والی صفت ہے جیسے السمیع البشیر اللہ دیکھنے والا ہے اللہ سننے والا ہے تو یہ اللہ کی ذات سے تعلق رکھنے والی صفت ہیں صفت کی دوسری قسم ہے صفات فعلی کرنے سے متعلق صفت جیسے اللہ تعالیٰ ندول فرماتا ہے رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو یہ صفات فعلی ہے اور صفتوں کی تیسری قسم ہے جس کو ہم صفات خبری کہتے ہیں صفات خبری یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خبر دیا کہ اس کے پاس جیسے کہ چہرہ ہے اس کے پاس ہاتھ ہے اس کے پاس آنکھ ہے تو اس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ صفتیں ہیں لیکن انسانوں کی صفتوں کے جیسے نہیں ان کی تعویل نہیں کریں گے ان کو الٹا مانا نہیں پہنائیں گے ان کا انکار نہیں کریں گے اور ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ صفتیں ہیں چلیں آگے ہم چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الراد آیت نمبر تیس اللہ فرماتا ہے اس میں یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے رحمان کا انکار کرتے ہیں کون یہ خطاب ہے قریش مکہ سے یعنی قریش مکہ مکہ کے کفار و مشرقین اللہ رب العالمین کو تو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الرحمان ہے اس کا انکار کرتے تھے تو اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری وَهُم يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَان وَرَحْمَان کا انکار کرتے ہیں قُل هُوَ رَبِّ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَا اِلَيْهِ مَتَاب آپ فرما دیجئے کہ وہی رحمان میرا رب ہے لَا اِلَهَ اِلَّا ہُوَ اس کے علاوہ اور کوئی معبودے برحق نہیں عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں نے اسی کے اوپر توقل کیا وَا اِلَيْهِ اسی کی طرف ہم توبہ کرتے ہیں اسی کی طرف میری پناہگاہ ہے اسی کی طرف ہم شرن بھونٹتے ہیں گویا کہ اس آیتِ کریمہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کفارِ مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمان کا انکار کرتے تھے حالانکہ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ کی ذات کو ثابت کرتے تھے لیکن رحمان کو نہیں مانتے تھے اسی لیے سلحِ حدیبیہ حدیبیہ کی جب سندھی ہوئی تھی تو اس موقع سے سحیل بن عمر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سلح نامہ لکھوانے کے لیے تو سحیل بن عمر کے ساتھ مل کر کے حدیبیہ کی سلح کے دفعات لکھے گئے اس میں لکھتے وقت یہ کہا گیا تھا لکھا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سحیل بن عمر نے اعتراض کیا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ سکتے کیونکہ ہم اللہ کو رحمان اور رحیم نہیں مانتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے ہم بسم تعالیٰ ہی لکھیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سحیل بن عمر جو قریش کا تھا وہ اللہ کی ذات کو تو مانتا تھا لیکن اللہ کو رحمان اور رحیم تسلیم نہیں کرتا تھا تو جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کی کسی ایک صفت کا بھی انکار کر دے وہ اسلام سے نکل جائے گا آگے ایک حدیث اثر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکیں لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکیں حدث انہ سب ما يعرفون اتوریدون این یقذب اللہ ورسول کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹ لائے جائے صحیح بخاری میں یہ اثر آیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مطلب کہ لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکیں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹ لائے جائے یعنی کسی بھی انسان کے سامنے میں اس کی عقل اور اس کی سونچ کے حساب سے ہی کوئی بات رکھنی چاہیے اگر اس کی عقل اور اس کی سونچ کے حساب سے بات نہیں رکھی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کی بات بھی ہو رہی ہو تو اسلام کو ہی صلاحیت ہے اس کی جو قابلیت ہے اس کے حساب سے ہی بات اس کے سامنے میں رکھی جائے گی یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں اس میں فرما رہے ہیں اور اسی طریقے سے مسند عبد الرزاق کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جسے اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں ایک حدیث سن کر اس کو ایسا لگا کہ اس کے اندر کپ کپ آگئی ہو گویا اس حدیث کو اچھا نہیں سمجھ رہا یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جب اس نے کوئی ایک حدیث سنی تو اس کے بدن میں کپ کپ آگئی گویا کہ اس حدیث کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کا ڈر عجیب ہے کہ اللہ کی محکم آیتوں کو سن کر ان پر رقت تائی ہو سن کر اس کو نہ مان کر ہلاک ہو جاتے ہیں یعنی لوگ عجیب طرح ہیں کہ اگر واضح کوئی بات ہوتی ہے قرآن یا حدیث کی تو اس کو مان لیتے ہیں لیکن کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو واضح نہ ہو تو فورا اس کو نہیں مانتے اس کا انکار کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہو سکتی حانکہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے نہ یہ کہ آپ انکار کر دیں تو یہ بات بھی ہمیں یہی سمجھا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے اگر وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ نہیں کہ اس بات کا انکار کر دیں اس کے بعد اس میں وہی بات بتائی گئی ہے جو ابھی آیت گدری کہ جب کفار مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن کا ذکر ہوتا تو اس کا انکار کر دیتے تھے تو اس سندر میں اس زمن میں یہ آیت کریمہ اتری رحمان کا انکار کرتے ہیں رحمان کا انکار کیوں کرتے تھے اس لیے کہ اللہ کی ذات رحمان نہیں ہے اللہ کی ذات رحیم نہیں ہے حالانکہ اللہ کو مانتے تھے تو جو کوئی بھی اللہ کی کسی ایک صفت کا انکار کرے گویا کہ اللہ تعالی کا ہی انکار کرنے والا تھارا یہ کچھ باتیں تھیں اس باب میں انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم اس درست کو ختم کرتے ہیں وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِين